اسلام علیکم کل جو رات الیکشن کمیشن نے بندیاتی انتخابات کے سیکنڈ فیز کو پوزبون کیا ہے اور آگستر لے کر گئے ہیں اس حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کا الزام پاکستان پیپلز پارٹی اصحید حکومت پر لگا رہی ہیں میں نے یہ ضروری سمجھا کہ جو حقائق ہیں وہ سب کے سامنے رکھے جائیں تاکہ یہ جو غلط فرمی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ختم ہو سکے میں بلکل واضح طور پر کٹیگوری کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اور نہ ہی سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کو کوئی ایسی درخواست بھیجی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ بندیاتی الیکشن کا جو فیز ٹو ہے اس کو آگے کر دیا جائے البتہ جو کنفیوزن پیدا کیا جا رہا ہے وہ آپ کے علمے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں ایک کیس تھا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن میں ایم کیوں نے ایک درخواست دی تھی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈی لیمیٹیشن کی بنیاد پر جو ہے انتخابات کو آگے کیا جائے وہاں پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے جو پریئر تھی اس کو اسے اختلاف کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور جو ہائی کورٹ میں جمع کرایا گیا اس میں جواب یہ تھا کہ سیلیکٹ کمیٹی جو سندھ اسمبلی کی بنائی گئی ہے اس سیلیکٹ کمیٹی کے اندر پی ٹی آئی بھی شامل ہے اس سیلیکٹ کمیٹی میں جی ری بھی شامل ہے اس سیلیکٹ کمیٹی میں ایم کیوں بھی شامل ہے پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اور جماعت اسلامی اور ٹی لپی بھی شامل ہے وہاں پر صرف جماعت اسلامی کے رکن نے یہ کہا تھا کہ انتخابات آگے نہیں ہونے چاہیے باقی جو جماعتیں تھیں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ الیکشن جو ہیں جب تک لوکل گرمنٹ ایکٹ میں ترمیم نہیں ہو جاتی تب تک اس کو آگے کر دیا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ان جماعتوں کا جو موقف تھا اس کو بطور صرف حکومت عدالت کے سامنے رکھا تھا اس عدالت کے سامنے جب وہ سبڈ بھی کیا گیا اس کے بعد بھی کئی مرتبہ میں نے بھی ناسمسن شاہ صاحب نے بھی مرتضی وحاب نے بھی کئی میڈیا ٹاکس میں یہ کہا کہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی انتخابات کو آگے کرنے کی بات نہیں کی ہے جو آج بھی ہمارا موقف ہے البتہ جو پروینشنل الیکشن کمیشنر ہیں ان کا ایک خط سامنے آیا جس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ ان کی میٹنگز ہوئی چیف سیکرٹی سن سے اور مختلف ڈپٹی کمیشنر سے انہوں نے تفسیرات لیں ریپورٹس لیں لیکن اس میں انہوں نے اپنے جو ڈسٹرکی سطح پر ان کے فیلڈ آفیسر سے الیکشن کمیشن کے ان کی ریپورٹس کا بھی تذکرہ کیا ہے چیف سیکرٹی سن سے میری بالکل بات ہوئی میں نے ساری تفسیرات نسلی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ان کی ریگورلی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں اس لیے کہ الیکشن کمیشن جب انتخابات کرواتا ہے تو اس کی ساری لوجسٹیک اور ساری جو سپورٹ ہوتی ہے وہ ایڈمسٹیشن کو فرام کرنی پڑتی ہے اس پندرہ تاریخ کی میٹنگ میں بارشوں کے حوالے سے کوئی زیادہ بات نہیں ہوئی البتہ جو اٹھارہ تاریخ کو میٹنگ ہوئی اس میں بارشوں کا تذکرہ ضرور ہوا اور اس میں الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس جو فیلڈ آفیسز ہیں ان کی طرف سے یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ کئی مقامات پر بارشوں کی وجہ سے پولنگ سٹیشن اور راستے جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں جس کی وجہ سے شاید کچھ علاقوں میں الیکشن کرانا مشکل ہو جائے گا ڈی سی دادو کا ذکر کیا گیا ہے تو انہوں نے نو یونین کانسلز کا ذکر کیا کہ وہاں پر شاید ہم الیکشن نہ کروا سکیں چوبیس تاریخ کو البتہ اس میٹنگ کے بعد بھی الیکشن کمیشن کے جو سیکرٹی ہیں ان کا بھی اور پرونشل الیکشن کمیشنر کا بھی رابطہ چیف سیکرٹی اور دیگر لوگوں سے رہا لیکن کسی بھی موقع پر چیف سیکرٹی سن نے ان سے کسی طور پر قطعی طور پر درخواست نہیں کی کہ انتخابات کو آگے کر دیا جائے البتہ الیکشن کمیشن نے خود اپنے اس خط میں ذکر کیا ہے انہوں نے میٹ آفیس سے جو موسم کی ریپورٹ سے وہ لیں اور جو اپنے فیلڈ آفیسز ہیں ان سے جو ریپورٹ لیں ڈپٹی کمیشن سے جو ریپورٹ لیں اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تو انتخابات چوبیس جولائے کو ہو جاتے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتے ہیں ہم انتخابات سے باغ نہیں سکتے اس لیے کہ ہمیں یہ سوٹ بھی نہیں کرتا اور کومن سینس کی بات ہے کہ جو فیز ون ہوا پاکستان پیپلز پارٹی نے تقریباً اس کو سویپ کیا وہ علاقے جہاں پیپلز پارٹی بہت مضبوط تھی وہ تو ہم نے جیتے لیکن وہ شہری علاقے جہاں پیپلز پارٹی روایتی طور پر کمزور رہی ہے وہ علاقے بھی ہم نے جیتے ہم نے سکھر شہر جیتا ہم نے نوابشا شہر جیتا ہم نے میر پوخہ شہر جیتا اور فیز ٹو کے بھی جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں جو علاقے آتے ہیں اس میں ہیدر آباد میں پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس کے پچیس سے زائد جو ہے وہ چیئرمز ان اپوز جو ہیں وہ منتخب ہو گئے ہیں باقی سجاول ہو ٹھٹا ہو ٹنڈو لائیار ہو ٹنڈو محمد خان ہو ہیدر آباد میں نے بتایا ہو یہ اور علاقے ہوں پیپلز پارٹی بڑی کمفرٹیبل ہے اور ہم جیت رہے ہیں وہ علاقے اگر ایک جماعت انتخابات میں جیت رہی ہے تو ہم کیوں انتخابات سے بھاگے گے کراچی کی جانتک بات ہے کراچی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں دو ہزار پندرہ میں جو نشستیں جیتی تھی آج ہم اس سے بہتر پوزیشن میں ہیں اور ہم اس سے کئی گناہ زیادہ نشستیں جیتنے کی پوزیشن میں ہیں اور ہمارا یہ تو خیال دارہ میں تیاری کی ہے کل آصف اپوٹو زہداری صاحبہ ہیدر آباد میں کمپین کرتی رہی ہیں کل صبح میں نے خود الیکشن کے حوالے سے میسج جاری کیا ہے اور ہماری تیاری بھرپور تھی اور میں نے یہ کل سوشل میڈیا پر بھی کہا کہ ہمارے جو کارکن ہیں ہمارے جو امیدوار ہیں انتخابات کے التوا سے مایوس ہوئے ہیں اور ان کا یہ خیال تھا کہ انتخابات کو چوبیس جولائے ہو جانا چاہیے تھا اور اگر یہ ہو جاتے تو ہمارے ریزلٹس جو ہیں وہ بہتر آتے اب وہ جماعتیں مجھے سمجھ نہیں آرہی کر میں دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ کورٹ میں جائیں گے پی ٹی آئی نے سیلیکٹ کمیٹی میں خود کہا کہ انتخابات کو آگے کروا دیا جی ہم نے نہیں کہا پی ٹی آئی نے خود کہا جی ٹی آئی نے کہا ایمکیوم نے کہا باقی جماعتیں اس میں اتشامل تھیں سوائے جماعت اسلامی کے سب نے اس میں کہا کہ جی انتخابات آگے ہونا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا ہے جن وجوہات کی بنا پر کیا ہے وہ وجوہات انہوں نے اس میں بتا دی ہیں لیکن الیکشن کے التوا کو صدح حکومت کے گلے میں ڈالنا پاکستان پیپلز پارٹی کے گلے میں ڈالنا یہ سوائے سیاسی مفاد حاصل کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہماری یہ خواہش تھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن 24 جلائے کو ہونے چاہیے لیکن اگر الیکشن کمیشن نے آگے کیا ہے تو اس کا جواب پر الیکشن کمیشن سے لیا جائے جو انہوں نے وجوہات بتائی ہے اس وجوہات کو دیکھا جائے لیکن یہ واضح کر دوں کہ نہ تو چیف سیکرڈی سن نے نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ چیف منسٹر نے کوئی خط نہیں لکھا نہ الیکشن کمیشن کو نہ کسی اور ادارے کو کہ انتخابات کو آگے کروا دیے جائے یہ الیکشن کمیشن کا اپنا فیصلہ ہے جس میں انہوں نے ذکر بھی کیا ہے کہ جی ڈی اے نے ام کیوں نے اور پتہ نہیں کچھ لوگوں نے اور کچھ امیدواروں نے ان کو لکھا پھر اس کے بعد جو ریپورٹس ان کے سامنے آئی اس کی بنیاد تو انہوں نے کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈیسٹرک دادو میں ڈی سی یہ کہتا ہے کہ نو یو سیز میں نہیں ہو سکتا تھا تو نو یو سیز کو چھوڑا جا سکتا تھا باقی اگر کہیں پہ کوئی ایک دو علاقے تھے ان کو چھوڑا جا سکتا تھا لیکن اجتماعی طور پر پورے فیز بند کو آگے لے کے جانا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں نہیں ہے اور ہمیں اس فیصلے سے مایوسی ہوئی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشنز جلد جلد ہونے چاہیے اٹھائیس تاریخ کی ڈیٹ دی یہ الیکشنز کمیشن نے لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ دن آگے بھی ہونا تھا تو کم از کم چھ سات آٹھ دن آگے کر کے انتخابات کو کروا دینا چاہیے تھا یہ ایک مہینے کی جو تاخیر ہوئی ہے اس سے امیدواروں کے پر مالی پوچھ پڑے گا جو محنت انہوں نے پچھلے دو دھائی مہینے میں کیے اپنی کمپین چلائیے وہ متاثر ہوگی اور یقینا جو ووٹر ہیں انہوں نے بھی معایس ہوگی بہت شکریہ